زبردست یہ نئے طریقے سے بنائیں مسورد دال کی کڑی یہ طریقہ دیکھ کر آپ ضرور بنائیں گے اور بہت ہی آپ کو پسند آنے والا ہے تو شروع کرتی ہوں میں مسورد دال کی کڑی بنانا السلام علیکم میں ہوں گلشن اور میرے چینل گلشن کھانا خزانہ میں آپ کا استقبال ہے یہاں پہ میں نے دھائی سو گرام مسورد دال سوک کر کے دو گھنٹہ رکھ لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کا پیسٹ بنا دیا ہے پانی ڈال کے میں نے اسے پیسٹ بنا لیا ہے یہ ہم ایڈ کریں گے ہلدی half teaspoon لال میرچ one teaspoon zero one teaspoon کالی میرچ پاورڈر half teaspoon اور نمک ہز بیزائی کا ہم نے بہت ہی اچھے سے اسے پیٹ لینا ہے ہاتھ سے بھی آپ پیٹ لیں اگر آپ سے وزکر سے نہیں ہو رہا ہے تو اور یہ تھوڑا سا دال ہم پیٹا ہوا الگ رکھ لیں گے یعنی کی ڈیڑھ چمس کے قریب الگ رکھ لیں گے جو یونک چیز میں کرنے والی ہونا یہ یہی ہے جو تھوڑا سا دال میں نے الگ رکھا ہے اور باقی کا دال جو ہے یہ ہم فرائے کر لیں گے اس کا پکوڑا بنا لیں گے بلکل اس طرح سے چھوٹے چھوٹا آپ ڈالیں کیونکہ بہت ہی اچھے سے فیٹنے کے بعد ہی جو ہے نا اس میں گھٹلی بلکل بھی نہیں آتا ہے بہت اچھے سے آپ فیٹ لیں فیٹنے کے بعد اسے بہت ہی اچھے سے میڈیم فلیم پہ فرائے کریں بہت تیز فلیم پہ بھی فرائے نہیں کرنا ہے نہیں تو اندر میں اس کا گھٹلی بن جائے گا اور جو یہ مسور دال کے پکوڑے کے کڑی جو میں بنا رہی ہوں یہ کڑی بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بلکل بھی اس کے اندر گھٹلیاں نہیں ہوتی بلکل سوفٹ ملائم سا ایک دم تیار ہوتا ہے تو بس اسی طریقے سے آپ نے سارے پکوڑے کو فرائے کر لینا ہے اور ایک برتن میں میں نے پانی رکھا ہے یہ نارمل پانی ہے نارمل ٹیمپریچر کا یہ پکوڑے کو آپ کو پانی کے اندر ڈیپ کر کے چھوڑ دینا ہے تاکہ پانی اس کے اندر اچھے سے جذب ہو جائے اور ایک کڑھائی میں ادھر ہم لیں گے تیل تیل میں ہم نے ڈالا ہے زیرہ کھڑا زیرہ لال مرچ کھڑا اور کری پتہ یہ جب تڑک جائے تو اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے لہسن کا پیسٹ اور زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ون ٹی سپون کالی مرچ پاورڈر لیں گے ہم ہاف ٹی سپون حلدی لیں گے ہاف ٹی سپون یہاں پہ ہم نے ساری مسالے ایڈ کر دیئے ہیں یہ ہے نمک حسبزائی کا میں نے یہاں پہ ون ان ہاف ٹیبل سپون نمک لیا ہے اور اسے ہم نے مسالے کو فرائی کرنا ہے بہت ہی اچھے سے لیڈ لگا کر ہٹا کر آپ اچھے سے مسالے کو فرائی کر لیں تاکہ اس کا کچھا سا جو اسمیل ہے وہ چلا جائے اور یہاں پہ دیکھیں فرنٹ پاکوڑے سارے فرائی کر کے میں نے ایک برطن میں پانی لے کر ڈال دیا تھا اور یہ جو تھوڑا سا دال میں نے رکھا ہے نا الگ مسور کی دال اس میں میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ڈھائی سو گرام دہی تو دال اور دہی کو اچھے سے فیٹ لینا ہے یہی ہے یونیک کڑی پکوڑا بنانے کا طریقہ تو اچھے سے ہم نے فیٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا مسالے بھی ہمارے فرائی ہو چکے ہیں آپ اس کا سکل سے ہی پتہ لگا سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے بہت دل لگا کے میں کھانا بناتی ہوں اور آپ لوگوں کو سکھاتی ہوں امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہوگی تو یہاں پہ فرینڈ پانی جتنا ایکسٹرا تھا نا پکوڑے کے ساتھ وہ پانی میں مسالوں میں ایڈ کر چکی ہوں اور تھوڑا سا پانی اور بھی میں نے ایڈ کیا ہے الگ سے گرم پانی اس کو اب بوائل آنے کا انتظار کرنا ہے مکس کر دیں گے ہم یہ دیکھیں فرینڈ بوائل ہمارا ہو گیا ہے پانی اور یہ جو پکوڑے ہیں سوک کیے ہوئے اسے ہم دیرے دیرے کر کے ڈال دیں گے پانی میں اب اسے چلا کر ہم نے لیٹ لگا دینا ہے تاکہ پکوڑے جو ہے وہ مسالوں اور پانی کے ساتھ تھوڑا سا پک جائے وہ اندر تک جذب ہو جائے گل جائیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی اور دال جو ہم نے فیٹ کر رکھا ہے یہ اپنے دہی ڈالتے ہوئے سنا ہوگا لیکن اب دال کے ساتھ جب ڈالیں گے تو اس کی کنسسٹینسی جو ہے وہ تھک ہوگی اور ٹیسٹ بھی بہت ہی لا جواب آئے گا یہاں پہ ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے فرینڈ نہیں تو دہی جو ہے وہ فٹ جائے گا فلیم بلکل سلو رکھنا ہے اور ایک ہاتھ سے دہی اور دال کا پیسٹ کو ڈالتے جانا ہے اور دوسرے ہاتھ سے مکس کرتے جانا ہے تو یہاں پہ ہم مکس کریں گے تب تک جب تک بوائل نہ آ جائے یہ دیکھیں میں نے بہت ہی اچھے سے مکس کیا تھا ابھی ابھی میں نے لیڈ لگایا اس کے بعد جو ہے نا یہ اچھے سے بوائل ابھی ہو جائے گا اور اور قریب پانچ سے چھے منٹ ہم نے دہی کو اچھے سے پکا لینا ہے لیڈ میں اس طرح سے رکھ رہی ہوں اس لیے کہ اس کا جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے یہ دیکھیں آ چکا ہے بہت ہی ٹیسٹی سا ہمارا مسور دال کا کڑی بن کر تیار ہے کڑی چاول میرے گھر میں میرے گھر میں سب کو بہت پسند ہے اور آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں میرے بتائے ہوئے میتھر سے بہت ٹیسٹی ہمارا کڑی بن کر تیار ہوا تھا کڑی کا تو جان ہے چاول تو چاول کے ساتھ ہی کڑی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے لیکن ہم لوگ کبھی کبھی روٹی کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں تو فرنڈ میرے بتائے ہوئے میتھر سے کڑی چاول ضرور بنائیں آپ اور انجوئے کریں مجھے اپنی فیڈویک ضرور دیجئے گا کمنٹ کے ذریعے کہ آپ کو میرے بتائے ہوئے طریقے مسور دال کی کڑی کیسی لگی اور امید ہے فرنڈ میرے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اوکے فرنڈ دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ